نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدقاللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین معزز آمین معزز خواتین اور حضرات آپ سب سے ملکر آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اس لحاظ سے کہ اس محفل کے انعقاد کا مقصد غیر ذرغایت آپ کو معلوم ہوگا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا اور جب بندہ اپنے پروردگار کو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو یاد فرماتا ہے اور جب وہ اکیلا یاد کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو خود یاد فرماتا ہے اور جب وہ اپنے احباب اور دوستوں کی معیت میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے مقرب فرشتوں کے درمیان اس کو یاد فرماتا ہے تو یہ اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ایک انسان کو میسر ہوتا ہے اس میں کوئی پہلے سے قابلیت ڈالی نہیں گئی کہ اس قوم اس قبیلے اس شکل اس ذات اس پاتھ اس علمیت کا حامل شخص ہو تو کوئی اس میں شرط نہیں لاغو کیا گیا ایک کھلی بات کہہ دی گئی کہ میرے جو بھی بندے ہیں ان میں سے جب کوئی بھی مجھے یاد کرتا ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ وہ کوئی مجھ جیسا گناہگار ہے یا کوئی نیکوکار ہے یہ بھی نہیں کہا گیا بغیر کسی شرط و شرائط کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ زمین پر مجھے یاد فرمائے گا میں عرش عظیم پر اس کو یاد فرما گا تو جب اتنے سارے لوگ ہم یہاں آئے ہیں شاید ہمیں اس چیز کا پہلے سے علم ہو کہ ہم یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں یا ممکن ہے ہم میں سے کسی کو اس چیز کا علم نہ ہو اگر ہمیں اس چیز کا پہلے سے علم تھا کہ ہم ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں بیٹھ کر اپنے قیمتی لمحات کو اپنے سانسوں کو اللہ تعالی کی یاد میں سرف کریں گے اگر یہ نیت پہلے سے تھی تو پھر اللہ تعالی کی مہربانی اور کرم نوازی اور سخہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں یہ نیت کی جس طرح ابھی آپ کے سامنے جعفر صادق نے حدیث مبارک کا اطلاوت کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی روایت سے کہ سب املو کا مدار نیت پر ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر میں نیت کی ابھی چلے بھی نہیں آپ نے یہ نیت کی کہ جائیں گے اس میشل میں اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالی کو یاد کریں گے جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کھل گیا اور جب گھر سے نکلے تو ہر ہر قدم پر خدا کی رحمت اور عنایت اور درجات اور مہربانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو پھر اس رحمت میں اس سخہ میں اس مہربانی میں کہ کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور جب اللہ تعالی کے سامنے اور اس بندے کے سامنے اس کے عامال رکھے جائیں گے تو وہ بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار اس میں تو یہ یہ نیکیاں دکھائی گئی ہیں کہ میں نے یہ سخاوت کی میں نے یہ صدقات کیے میں نے یہ ہمدردی کی حسن سلوک کیا نمازیں پڑھی حج کیا زکاة دی یا رب العالمین میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں تو یہ عامال پھر میرے سامنے کیسے آگئے ہیں میں نے تو یہ عامال کیے ہی نہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو صحیح کہہ رہا ہے اور تیرا نام عامال بھی صحیح کہہ رہا ہے یعنی وہ دفتر میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اس نے یہ صدقات یہ خیرات یہ سخاوت یہ نماز یہ حج یہ زکاة یہ عمرہ یا جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں اس نیکی ہیں یہ نام عامال بھی صحیح ہے اور جو تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ عامال تو کیے ہی نہیں تو بھی صحیح ہے تو صحابہ حیران رہ گئے کہ ایک ساتھ میں دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوگا کہ میں میرے پاس پیسے آگئے تو میں کسی ضرورت مند کو پوچھاؤں گا تو جیسے ہی اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایک نیکی ابھی سے اس کی عامال نام میں لکھ دو ابھی اس نے عمل کیا نہیں ہے اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو کھانا کلاؤں گا وہ عامال اس نے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک نیکی تو ابھی سے لکھ دو اسی طرح اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں عمرہ کروں گا حج کروں گا لیکن وہ جا نہیں سکا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیت سچی اس کا اخلاص سچا اس کا ایک عمرہ ایک حج ابھی لکھ دو تو وہ عمل اس نے کیا نہیں اس کو موقع ملا نہیں اس سے پہلے اس کی قضاء آگئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ سارے عامال اس کے دفتر میں موجود ہوں گے تو چونکہ آپ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو پھر ہمیں تھوڑا اس اپنے دل کے توجہ کو اللہ تعالیٰ کے طرف کرنا پڑے گا ایسے ہو سکتا ہے کہ کیا کبھی ہم اتر فروش کی دکان پر جائیں اور ہم وہاں جا کر اتر کی ہمیں واقفیتی نہ ہو اتر کیا ہوتا ہے اس کی خشبو کیا ہوتی ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے ہم وہاں جا کر اس کو کہیں کہ بھئی دو کلو مجھے گوشت تو دے دو تو اتر فروش وہ تو حیران ہو جائے گا وہ کہے گا بھئی اگر گوشت چاہیے تو کسی قصائی کے دکان پر جاؤ میں تو یہاں اتر بھیجتا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی مجھ جیسا ایسا محسوس کرے کہ یہاں میں کیسے آ گیا ہوں چونکہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت کی احساس کی بات ہے اور اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے اس درمیان ایک سوال ہے ہم میں سے سب سے کبھی گزشتہ ایک مہینے میں ایک ہفتے میں یا چار دنوں میں کبھی رحم دلی کا احساس ہمارے دل میں آیا ہو ذرا سوچیں گا سوچیں گزشتہ چار دنوں میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں رحم کا احساس کسی کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا کیونکہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروارہا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں بھئی یہ فلان ہے اس کا یہ کام ہے اس کا یہ بزنس ہے یہ اس کی خصوصیت یہ اس کی قابلیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سامنے تعارف پیش کیا ہے وہی آیت کریمہ نوجوان بچے نے تلاوت کی کہ میں نے آپ کی طرف اپنے نبی کو بھیجا ہے اس کا تعارف یہ ہے آپ میں سے ہی منتخب کر کے بھیجا ہے جس کو آپ کو پہنچنے والی تکلیف آپ کو پہنچنے والی پریشانی بڑی شدید گزرتی ہے پہلی بات یہ کہہ دی گئی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان کا تعارف کیا ہے ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی وصف کیا ہے کہ جو آپ لوگوں کو جو ان کے آس پاس بیٹھے ہیں یا ان کے امت میں سے ہیں یا ان دنیا میں بستے ہیں آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کو بہت گران گزرتی ہے تعارف تو بہت سارے طریقوں سے کیا کرایا گیا ہے حضور علیہ السلام کا لیکن یہاں ہم ان کو جانتے ہیں امین اور صادق کے حوالے سے کہ وہ امانت دار تھے اور سچے تھے جس کا اقرار ان کے جو دشمن تھے مخالف تھے وہ بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت رحم دل تھے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایسے سپس سالار تھے کہ وہ میدان جنگ میں اترے لیکن کبھی بھی ان کے ہاتھ سے کسی وہ گزند بھی نہیں پہنچی اور فتحیاب بھی ہوئے تو آپ اور ہم ان کے امتی ہیں ہم اور آپ ان کے پیروکار ہیں تو یہ سوال ہے کہ گزشتہ ایک مہینے میں پندرہ دن میں یا ایک کموں بیش دنوں میں کچھ رحم دلی کا احساس کبھی دل میں پیدا ہوا ہو بات مختصر رکھتے ہوئے رحم دلی کے احساس ساتھ بھی کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہمیں رحم دلی ایسی جس طرح جب جہاں کہیں ہمیں اپنا فائدہ بھی نظر نہ آئے اس وقت اور فیوچر میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو یعنی ایک اس میں لالچ کا دخل نہ ہو شاید اس رحم دلی کے احساس کو اس واقعے میں آپ سمجھیں ایک درویش تھا وہ اس ایک جنگل میں جا رہا تھا تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک دمبے دمبے پر حمل عابر ہوا اس نے اس دمبے کو زخمی کر دیا درویش کو رحم آ گیا اس نے ہاتھ میں لاتھی اٹھائی یا کسی بھی طریقے سے بھیڑیوں کو بھگا دیا اور دمبے کو گھر لے کر آیا اس دمبے کا علاج کرنے لگا اس میں زخموں پر مرہم رکھا اس کی مرہم پٹی کی اس کو گھاس دیا اس کو پانی پلایا یہ سائدی کہانی گلستہ میں بیان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ دمبہ سوچنے لگا کہ شکر ہے میری بھیڑیے سے جان چھوٹ گئی یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے یہ تو بڑا نیک انسان بھیڑیے نے مجھے زخم پہنچا ہے اور یہ مرہم رکھ رہا ہے وہ دمبہ وہاں خوش خوش گزارنے لگا کافی دن گزر گئے زخم بھر گئے گھاس مل گئی دمبہ دمبہ جو تھا کھاپی کا صحت مند ہو گیا تندرست ہو گیا وہ خلانگنے لگا کودنے لگا دوڑنے لگا ایک دن دمبے نے دیکھا کہ وہ درویش شری کو تیز کر رہا تھا تو دمبے دمبہ جو خلانگ رہا تھا بھاگ رہا تھا خوشیں آمانہ رہا تھا وہ بھول گیا اس چوری کو دیکھ کر درویش سے کہنے لگا کہ چوری کس لیے درویش نے کہا کہ میں تجھے زبہ کروں گا دمبہ پریشان ہو گیا وہ اس سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اور بھیڑے میں کیا فرق وہ بھی مجھے مار کر کھا جاتا آپ نے میری مرہم پٹی کی مجھے گھاس کھلایا لیکن آخر میں پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹکا بوٹی کر دیں گے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ رحم دلی کا ایک انداز بھی ہے رحم دلی کا ایک انداز یہ بھی ہے ایک انداز حضور علیہ السلام والا بھی ہے مکہ میں اتنے عرصہ رہے اور اس قدر لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے رہے اور ان لوگوں کو دعائیں دیتے رہے آپ ہم تو اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کی لکھی ہوئی حضور علیہ السلام کی حیات پر کتابیں پڑھتے ہیں یہ تو نان مسلم بھی کہتے ہیں وہ بھی پڑھ کر دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس پر غصے ہونے کی وہ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں یہ تو نان مسلم اس وقت بھی آپ کو امین اور صادت فرماتے تھے کہتے تھے اس کے باوجود ان مکہ کے رہنے والوں نے آپ کے ساتھ سماجی بائیکارٹ کر دیا یعنی لیندین بند محبوس ہو گئے دو سال تک شعب ابھی طالب میں بند رہے قطر تعلق کر دیا وہ بوکے تھے وہ پیاسے تھے ان کے بچے روتے تھے ان کو دودھ نہیں ملتا تھا ان کے بچوں کے لیے دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ مکہ کو چھوڑنا پڑا ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی لیکن آپ کے زبان پر کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ دعا کے علاوہ نہیں آیا مکہ سے مدینہ پہنچے اور یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں بھی آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر ان کے ساتھ جنگ شروع نہیں فرمائی تھی آپ نے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا ایسے ایسے شرائط جو بعض لوگوں کو جو آپ کی جان نصار تھے ان کو بہت ہی بھاری لگے تھے اور وہاں پہنچے مجبوراً آپ کو جنگ کرنا پڑی پھر اہد بدر یہ سب ہوا اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد آپ فتح مکہ کے موقع پر پہنچے سارے لوگ لاچہار اور مجبور آپ کے سامنے تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے آپ نے ان سب کو بے در ایک ماف کر دیا آپ نے سنا ہے یہ پڑا ہوگا تو یہ ہوتی ہے رحم دلی جس کا تعارف ہوتے اللہ تبارک وطالہ ہم اور آپ سے کروا رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ کی فکر ہے اور آپ کے لئے زیادہ حریص ہیں اور سب مومنین کے لئے رعوف رحیم ہیں بہت زیادہ شفقت اور محبت اور رعفت رکھنے والے تو دوستو یہ چیز انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے اگر یہ احساس کسی کے دل میں ہے تو یقیناً اس کے دل میں حضور علیہ السلام کا وہ فیض وہ توجہ وہ پیغام اس کے دل میں پہنچا ہے اگر اس وہ رعفت وہ رحمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے دل کے دریچے کھلے نہیں ہیں وہ جس طرح یہ مربیو سانی کا مہینہ ہے حضرت محبوب سبحانی غص سمدانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہیں ملفوظات میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں لست عبداللہ تم اللہ کے بندے ہو ہی نہیں آپ کی نصیت ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی جس میں ہزاروں لوگ آتے تھے ہر طرح کے لوگ آتے تھے ان سب لوگوں کو اور سب ان میں عالم بھی ہوتے تھے ان میں بڑے دانشور بھی ہوتے تھے ان میں دنیا دار بھی ہوتے تھے عام لوگ بھی ہوتے تھے ان کو اشارت فرماتے ہیں لست عبداللہ تم خدا کے بندے ہو ہی نہیں ہیں اب یہ ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں فرماتے ہیں انما عبد الدرحمے کا و دینارے کا و نفس کا تم اگر بندگی کرتے ہو تو روپے پیسے دینار یہاں کا جو رائع جو الوقت سکہ ہے ناروے کا شرکرون بولتے ہیں یا پاؤنڈ ڈالر بولیں تم اس کے غلام ہو ہم تو نہیں مانیں گے ہم تو کہیں گے بھئی میں تو میں کہوں گا میں پیر صاحب مجھے لوگ پیر پیر بولتے ہیں اور کہیں گے کہ بھئی میں حاجی بھی ہوں میں نے عمرہ بھی کیا ہے ایسے لوگ ہم سے بہتر وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ہم جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے ان سب کو کہہ رہے ہیں تم اگر غلام ہو تو اپنے ڈالر کے غلام ہو دینار کے غلام ہو اپنے نفس کے غلام ہو اپنے خاش کے پجاری ہو کیونکہ ہم ہماری ہماری بہت کوتہ نظری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے ظاہر کو بدل کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نیکوں میں شامل ہو گئے ہیں وہ درویش اور بھیڑے والی مماثلت کہاں بھیڑیا کہاں وہ شخص جو سفید لباس میں اس دمبے کو بچانے آیا تھا تو ہم ظاہر کو بدل کر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے منزل پالی ہے وہ حضرت غوثِ عظم محبوبِ سبحانی پیرانِ پیر رمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اما ظاہرکہ مسلمن و اما باطنوکہ فلا ظاہر تمہارا مسلمانوں جیسا ہے لیکن اندر تمہارا مسلمانوں جیسا نہیں ہے اب یہ آئینہ ہے اس آئینے میں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ یہاں کچھ سوچنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کچھ غور و فکر کرنے کے لیے ایسے بھاگتے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بڑی بابر کا جگہ کی طرف جا رہے ہیں ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ جس طرح سیدی نے کہا ہے ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا تھا کوئی عرابی تھا دیہات کا رہنے والا تو اس شخص اس کو ملا تو اس نے اس سے پوچھنا چاہا وہ اس کے بات سننے کے بجائے دوڑا ہی دوڑا جا رہا تھا بھاگا ہی بھاگا اس نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو اس نے دوڑتے دوڑتے آواز دی کہ میں کعبہ جا رہا ہو تو اس بیچارے نے پیچھے سے آواز لگائی تم کعبہ تو جا رہے ہو لیکن جدر تیرا رخ ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا یہ ترکیہ کو جاتا ہے ہم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے ایک بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا تیسرا پھر دس پندرہ سو اڈیٹ آنکھے بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں وہ بھیڑ چال جس طرح ہوتی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر ادھر مت بھاگو اللہ کی طرف بھاگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طرف کون سا ہے کس طرف ہم بھاگیں وہ جس طرح ہم غالبا شیر ہے فارسی میں سعیدی کا ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ گفت پیمبر کے حق فرمودست من نگنجم ہیچ دربالا اپست اب خدا کا طرف کان ہے وہ ایک کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں نہیں وہ آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں خدا فرماتا ہے میں نہ اوپر رہتا ہوں نہ نیچے رہتا ہوں کیونکہ اللہ طلاقہ کوئی ایک طرف نہیں ہوتا جس طرف رخ کروگے اس طرف اللہ آرہی لیکن وہ جذبہ اور وہ سچائی دل میں ہونی چاہیے من نگنجم ہیچ دربالا اپست در دل مومن بگنجم ہی اجب زمین میں بھی مجھے لیے نہ کافی لا يسینی اغضی ولا سمائی یہ حدیث قدسی حضور علیہ السلام فرماتا ہے خدا کہتا ہے زمین میرے وسط کے لیے چھوٹی ہے آسمان میرے وسط کے لیے کم ہے عرش میری وسط کے لیے کم ہے میں ان سب سے بڑا ہوں اگر میں کہیں سما سکتا ہوں والاکہ یسینی قلب عبدی المومن میں اپنے آپ سے محبت کرنے والے ایمان کی حد تک پیار کرنے والے بندے کی دل میں رہتا ہوں تو خدا کو اگر دوننا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو خدا کا عرفان اور پہچان حاصل ہے جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھیں گے یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے ہم خدا کے حضور میں ہوں گے تو اس لیے میرے دوستوں وہ رحم دلی کی بات ہو رہی تھی کہ جب تک یہ ایک چیز کا ذکر ہو رہا تھا کہ کیا یہ چیز ہمارے دل میں ہے گفتگو کرنا مجبوری ہے کیونکہ آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے یہ آج کل کی روایت ہے خصوصا مذہبی حوالے سے اچھی ہے یا بری ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بھی بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ سب سے آسان ترین کام باتیں بتانا ہے گفتگو کرنا ہے اگر مشکل کچھ کام ہے تو وہ صحیح عمل کرنا ہے لیکن مجھے آج اس چونکہ خود اس چیز جگہ پر اس وقت یہی کام کر رہا ہے تو مجھے بھی اس چیز اس حوالے سے فکرمندی ہو رہی ہے کہ کیا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کیا میں ان پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا قبر مقتن انداللہ انتا قولو مالا تفعلون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بہت ہی بڑا گناہ ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں بولتے چلے جاؤ جن پر عمل خود نہیں کرتے ہو تو یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو یہی دل کہتا ہے کہ چپ ہو جائیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ رہو تو تم نجات پاؤ گے لیکن ہم تو بولنے کے مرض میں مقتلا ہے ہزیان کی حد تک جو بچارہ اپنے زبان پر کابو کھو دیتا ہے اس کے آساب جواب دے جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں وہ بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے من حیصل قوم خدا نہ خواستہ ہم اس مرض میں مقتلا تو نہیں ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ بتانے کی فکر کہ ہم کچھ بتائیں کچھ کریں تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ نے فرماتا ہے کہ صرف ظاہری تبدیلی تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور نیت کا کی بات کی گئی تھی کہ اندر میں جھانک کر دیکھو اور رومی کہتا ہے ایک مرتبہ ایک بگلہ سفید رنگ کا ایک ندی کے کنارے آ کر بیٹھا اس بگلے کی سفید رنگت دور سے نظر آ رہی تھی اگر آپ روڈ پر دیکھیں گے اگر دو گاڑیاں جا رہی ہیں ایک کالے رنگت کی ہے دوسری سفید رنگت کی تو دور فاصلے سے وہ جو کالے رنگت والی گاڑی شاید آپ کو بہت ہی کم نظر آئے لیکن سفید گاڑی ہوگی دور سے آپ کو نظر آئے تو سفید بگلے کو مچھلیوں نے دیکھنا شروع کیا اور وہ بڑی حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ ایک تانگ پر کھڑا تھا ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک تانگ پر عمل کیا ہے ہم کہتے ہیں ایک تانگ پر کھڑے ہو کر عمل کیا ہے اور پھر دوسرے لوگ ہم پر رشت کرتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی میں نے ایک تانگ پر کھڑے ہو کر یاسین پڑی ہے یا یہ عمل کیا ہے لوگ کہیں گے وہاں بھئی وہاں جو بات پہلے ہو رہی تھی گفتگو کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے تو وہ ایک تانگ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھگلے کا نکلے تو پہلے اس کو ایک تانگ پر کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہوتی وہ دونوں تانگ پر چلتا ہے لیکن پھر اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ ایک تانگ اٹھانے کی عادت ڈالتا ہے پھر وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ رومی صاحب فرماتے ہیں وہ مچھلیوں نے دیکھا کہ ایک بگلا سفید رنگ کا میں نے بھی آج سفید کپڑے پانے ہوئے وہ کھڑا ہے سامنے اور وہ ایک تانگ پر کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے تو ان کی عقیدت پیدا ہو گئی اس بگلے سے وہ آپس پہلے آئیں ایک گروہ کی صورت میں دور سے اس کو دیکھنے لگی کہنے لگی کہ بھائی دیکھو کتنی دیر ہو گئی ہے وہ ایک تانگ پر کھڑا ہے اور اپنی گردن بھی نیچے کی ہوئی ہے مراقبے میں ہے قریب آ کر پھر واپس چلی گئے پھر قریب آئیں اور تھوڑی زیادہ پھر واپس چلی گئے وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا حقیقت ہو لیکن پھر آخر میں ایک لمحے پر ان کا عقیدہ پکا ہو گیا کہ یہ تو پہنچا ہوا اس نے چادر بھی اڑی ہوئی ہے سفیر لباس بھی ہے ایک تانگ پر بھی ہے اور مراقبے میں بھی ہے پھر وہ جب بالکل اس کے قریب پہنچیں تانگ اس سے کچھ دعا کروا سکیں کیونکہ ہم گفتگو کرتے ہیں لوگ عشش کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں پھر جب جا کر اٹھ کر جانے لگتے ہیں کچھ خدمت کر دی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میرا کام ہو گیا کیا یہی دین ہے یہی تبلیغ ہے اسی طرح پیغام ہم پہنچاتے ہیں اسی طرح ہم دین سیکھتے ہیں پھر گھر میں کیسے تبدیلی آئے گی اولاد میں کیسے بہتری پیدا ہوگی خاندان میں کیسے بہتری پیدا ہوگی ہم تو صرف گفتگو کرنا جانتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے ایال کو بچاؤ ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑی اسٹیج سجادی جائیں لوگ آ جائیں اور ہم زمین آسبان کے کلابے ملائیں بڑی بڑی باتیں کریں عمل وہ خدا فرما رہا ہے عمل کرو ہم کہتے ہیں ہم گفتگو کریں گے تو وہ آگے جانے لگی آگے جانے لگی جب بالکل قریب آئیں تو اب بگلے نے دیکھا کہ ان میں سب سے زیادہ صحت مند مچھلی کونسی ہے اس کے چاروں طرف گھومنے لگی پھر بھی بگلہ چک کر کے کھڑا ہے اچانک اس نے محسوس کیا کہ سب سے موٹی تازی مچھلی اس طرف سے آئی ہے اس نے چونچ مارے اس کو وہ کیسے نگل لیتا ہے دیکھا ہے بگلے کو آپ نے کیسے نگلتا ہے سالم اس مچھلی کو وہ سالم مچھلی کو نگل لیتا ہے تو ان مچھلیوں میں ہاہکار مچ گئی بھئی یہ اس نے لباس تو اس کا سفید ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں ہے بھاگو اس سے وہ سب بھاگ گئے تو دوستو یہ یہ ظاہر کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح ظاہر بدل دیتے ہیں اور اندر سے ہماری کیسیت یہ ہوتی ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر رحم دلی کتنی پائی جاتی ہے رحم دلی کا تعلق میری اپنی ذات سے نہیں ہوتا خدا کے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہے کہ ہم وہ جو مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں اور ہوتے ہیں اور اس سے اپنا مقصد اور مطلب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے میرا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو ذکر کی دعوت دی جائے اور یہ بات عرض کر دی جائے کہ اگر ہم صحیح انسان بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیگ کہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد اور اپنے اولاد کو تو بچانے والے کس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو ایسے ہیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کو مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے ہمارا نفس ہم خود مصیبت میں مبتلا ہے ہم خود تکلیف میں ہیں ہم خود خرابیوں کے آج شکار ہیں تو ہمیں خود اندر جھانکر دیکھنا ہوگا ان خرابیوں سے بچانے کی کوشش کرنے کرنے کی ضرورت ہے جب اپنے اندر بہتری آئے تو پھر اپنے اولاد کی طرف توجہ کریں اس مریض کو سب سے زیادہ بچانے کی بات ہو رہی ہے تو کسی ابتلا میں ہے تب ہی تو اللہ فرماتا ہے بچاؤ پھر جب اپنے اہل کی طرف دیکھیں گے اور تو ہماری سوچ اور فکر کیسا ہو جس طرح ایک مریض کو کوئی حکیم پیرامیڈک یا نرس جب دیکھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے اس پر تنقید نہیں کرتی وہ نرس ہو یا پیرامیڈک ہو اس پر تنقید نہیں کرتی ہے تم نے یہ کیا کیا تم خاصتے کیوں تم نے چھینک کیوں ماری ہاں ہو 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 یہ ہے وہ ہے مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کیوں کر ہوتا ہے اس طرح نہیں وہ آرام سے اس کے ساتھ ہمدردی کی زبان میں بات کرتی ہے ڈنڈا لے کر علاج ہوگا اس مریض کا جس بیچارے کو تکلیف ہے وہ ہسپیٹل میں آیا ہے یا اس کے ساتھ وہ زوردار گفتگو جس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ بولتے ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ سے وہ نرس یا پیرامیڈک یا ڈاکٹر علاج کرے گا اس مریض کا کیا خیال ہے ترقی آفتہ ملک میں آپ رہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوگی کہ وہ رحم دلی کرے گا اگر رحم دلی نہیں کرتا تو کتنی بھی دوائیاں دے مریض کرے گا کہے گا مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا تو ہم اگر اپنے اولاد کو بچانے چاہتے ہیں تو رحم دلی کا مظاہرہ کریں محبت کا مظاہرہ کریں پیار کا مظاہرہ کریں شفقت کا مظاہرہ کریں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہم پر زیادہ حق ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم اپنے اہل و ایال کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کیسہ رویہ رکھتی ہے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ باپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیسہ رویہ رکھتا ہے بھئی ہم ایک بہترین کمیونٹی اچھے جماعت کے حیثیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی تمنہ رکھتے ہیں لیکن آپ تو ترقی آفتہ ملک میں رہتے ہیں یہاں تو وہ بات نہیں چلے گی من تُرا حاجی بھگو یم تُو مرا غازی بھگو بھئی دونوں نہ میں حاجی ہوں نہ تم غازی ہو ٹھیک ہے ہم گئے انپڑ لوگوں میں میں نے اس کو کہا کہ بھئی جب جائیں گے انپڑ لوگوں کے پاس بیچارے یہاں انپڑ نہ بھی کہیں سادہ مزاج تو مجھے تم حاجی کا نہ میں تمہیں غازی کا ہوں تو لوگ کہیں گے با 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 سبحان اللہ تو میری عقیدت بند پیدا ہو جائیں گے ہمارے جیبیں بھر جائیں گے کام بھی ہو جائے گا اور پھر آگے بھی آتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات اس طرح خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں تو اتنا اس علاقے کی رسوم اور رواج سے واقف نہیں ہوں لیکن یہاں کے معاشرے میں اس طرح آپ کبھی بھی عزت ہم اور آپ عزت نہیں کما سکتے ہیں کیونکہ لوگ ہماری گفتگوں کے سے زیادہ ہمارے رویہ کو دیکھتے ہیں ہمارے رحمدلی کو دیکھتے ہیں ہمارے حسن سلوک کو دیکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلی بات جو آپ کے خدمت میں میں نے عرض کی کہ بھائی گزشتہ ایک ہفتے میں دس دن میں پندر دن میں کبھی رحمدلی کے احساسات پیدا ہوئے ہیں اگر نہیں ہوئے ہیں تو لگتا ایسے ہی کہ ہم بہت بڑی خرابی کا شکار ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے کہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے جو حضرت غوث عظم نے فرمایا جن کے یہ گہری شریف کا مہینہ بھی گزر رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جاؤ تم پھر ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تم ایسے شخص کے پاس یا مریض الباطن یہ ان کا الفاظ ہے ان کے ملفوظات کا ہے یا مریض الباطن علیک بددوار اے باطن کے مریض بات ہو رہی تھی ابھی رحمدلی کی بات ہو رہی تھی ابھی دل کی بات ہو رہی تھی ابھی نیت کی بات ہو رہی تھی ابھی ارادے کی آپ کے دل ارادے کیا ہیں میرے ارادے کیا ہیں نہ آپ کو میرا پتہ ہے نہ مجھے آپ کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ اللہ جانتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ مریض الباطن اے اندر کے مریض تم پر اپنا علاج کرانا واجب ہے فرض ہے یہ نہیں کہ مولوی اس سے نکل گیا پیر صاحب نکل گیا حج والا نکل گیا حافظ نکل گیا نہیں سب کو کر رہے ہیں یہ دنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ اندر کے مریض ہیں میں نے تو صرف ایک چیز کا ذکر کیا تھا اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جو اندر کا مرض کہلاتی ہیں وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ظاہر میں وہ ٹھیک تھا تھے موٹے تازے صحت مند تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر میں بیماری تھی ان کے دلوں میں مرض تھا اور پھر اس مرض کو وہ این کامیابی سمجھتے تھے کہ یہ ہشہری ہے یہ چالا کی ہے تو پھر خدا نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا تو غوثِ عظم فرماتے ہیں اے اندر کے مریض تم پر اپنے اس اندر کے مرض کا علاج کرانا پرز ہے لازم ہے لَا يَكُونُ حَاذِهِ الدَّوَا یہ دوائی کہیں بھی نہیں ملے گے إِلَّا عِنْدَ الصَّالِحِينَ جو اصلاح سلح اور صفائی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اس مرض کا علاج ہے اور کہیں بھی نہیں بھئی جو خود بیمار ہو وہ کسی دوسرے کا علاج کیا کرے گا میں خود سچائی اختیار نہ کروں میں خود امانتداری اختیار نہ کروں میں خود وعدہ وفائی نہ کروں میں خود سخاوت اور محبت دل میں نہ رکھوں اور لوگوں کو اس چیز کی تلقین کرتے چلے جاؤں تو یہ کیا بات ہو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو عقل دیا ہے فہم اور سمجھ اتا فرمائی ہے قیامت کے دن وہ ہم اور آپ سب کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہ ضرور اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا تو اس اندر کے مرض کے علاج کو اختیار کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں گیاریویں شریف جن کی نسبت سے منائی جاتی ہے ان کا مہینہ ہے اور ان کا ارشاد ہے کہ علاج کرواؤ اس علاج کو اختیار کرو اس بیماری کو پہلے تو دیکھو محسوس کرو کہ یہ بیماری ہے اور جب احساس پیدا ہوگا تب ہی عمل آئے گا اور پھر میں نے عرض کی کہ ابتداء اپنے آپ سے کرنی ہے پھر اپنے آیال سے آیال سے ابتداء کیسے کرنی ہے وہ میں نے عرض کی کہ اگر ان کو ضرورت ہے ہمارے مدد کی تو وہ مدد ہمدردی رحمدلی محبت پیار شفقت رفت کی صورت میں ظاہر ہونی چاہیے ہر وقت نصیت 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 جو آج ہمارے دینی حلقوں میں بدقسمتی سے عادت بن چکی ہے یہ اس سے کام نہیں چلے گا تو ہم آج آپ اور ہمارا تعارف ہوا ہے ایک دوسرے کو دیکھا ہے یہ پیغام ہے ہمارے مشاہد کا ہمارے مرشد کامل کا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور ذکر کی تلقین کر دی جاتی ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے اس دل میں آپ نے توجہ رکھنا ہے کیونکہ باطن کے مرض کا علاج اختیار کرنے کی بات حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بھی دل کے مرض کا ذکر کیا وَفِي قُلُوبِهِ مَرَدٌ تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے حضور علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی لگے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ اس کا لوہہ ہے اس کا سیکل کچھ اور چیزیں ہوگی آپ سب کو پتا ہے لوہے کا زنگ ہم کیسے اتارتے ہیں لیکن دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کا زنگ ہٹے گا جب دل کا زنگ ہٹے گا تو دل میں رتت نرمی اور رحمدلی اور رعفت پیدا ہوگی جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہم خود گنہگار ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں آپ اپنے حال کو خود جانتے ہوں گے اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو رحمدلی ہمدردی محبت پیار شفقت رعفت نرمی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا بھلے آپ وہ آپ کے مخالف ہو یا موافق آپ اس کو عزت دیتے تھے آپ اس کو گلے لگاتے تھے آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے آپ اس کے لیے بستر لگاتے تھے آپ اس کو کھانا کھلاتے تھے آپ اس کو دودھ پیش کرتے تھے آپ اس کی ضروریات کا خیال لگتے تھے آپ اس کا سامان اٹھا کر چلتے تھے آپ نے سنایا نہیں سنا دوستو تو ہم میں سے جو آپ کے امتی ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم سے یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکیں اس لیے تو غوثی آزم نے فرمایا کہ اندر میں مرض پیدا ہو گیا ہے اس مرض کا علاج کرانا فرض ہے اس حالت میں اگر ہماری زندگی پوری ہو گئی تو ہم مریضی جانا سے چلے جائیں گے اس لیے آپ کو دعوت ہے کہ ذکر کریں اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں ان کے فیض کا انتظار کریں تو یہ دل ہے یہاں دل کی طرف توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو توجہ دل میں رہے کہ ہر وقت ہمارا دل پکا رہا ہے اللہ 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 وہ جو کہا ہے نا حضرت رومی کا ہے یا فرید الدین اتار کا ہے برزبان تو اللہ اللہ درد لے تو گاو خر این چنی تسبیح کی رارد اثر زبان پر تو تم اللہ تعالیٰ کا اس سے مبارک لیتے ہو لیکن دل تک اللہ کا نام پہنچتا ہی نہیں دل میں تو تم نے مال مل کے دنیا کی محبت وری ہوئی ہے جو پیر حضرات ہیں مریدین حضرات ہیں دونوں کی صورتحال کو ہم دیکھتے جائیں اگر یہ کیفیت ہے پیر کی بھی مرید کی بھی تو یہ تسبیح کا کیا اثر ہوگا اور پھر یہ تو رومی کا ہی شہر ہے توب مسجد می روی بحر سجود سر بجمبت دل نہ جمبت اینچی سود مسجد میں جا رہا ہے اس سجدہ کرنے کے لیے تمہارا سر جھکے اور دل نہ جھکے اس سجدے کا کیا فائدہ ہے کیونکہ لوگ تو تمہارے ظاہر اس سجدے کو دیکھ رہے ہیں خدا تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا دل جھکا ہے یا نہیں جھکا ہے تو اس لیے میرے دوستو اس مرس کے علاج کے لیے ایک تو صوبت ہے اور صوبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو طریقت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ارادت مندی عقیدت مندی پیدا ہو تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں ان کی ہدایات پر چلیں ان کی بات سنیں ان کی تعلیمات پر چلیں ان کے ساتھ وابستگی رکھیں تو تب ہی فائدہ ہوگا تو اس لیے میرے دوستو اللہ کے ذکر سے آپ شروعات کریں تو زبان خاموش ہو سانس آتا جاتا رہے توجہ دل میں رہے ایک دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ زبان میں ابھی زبان سے ذکر کر رہا ہوں لیکن آپ نے توجہ دل کی طرف کرنی ہے اور دل کا ذکر دل سے کرنا ہے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے فیض سے مشایخ نقشبن کے توجہات سے یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جائے کبھی بھی کہیں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا مال دولت ہو ان چیزوں سے منع نہیں ہے یہ تو کرنا چاہیے بلکہ ہمارے طریقہ آلیہ کی تعلیم یہ ہے کہ دست بکار دل بیار ہاتھ کار ولے اور دل یار ولے پہلے بات کار کی ہو رہی ہے پہلے بات کام کی ہو رہی ہے پھر یار کی طرف دل کے توجہ کی بات ہو یعنی کہ دنیا جو یہ کارخان ہے قدرت ہے اس میں آپ کا عمل کرنا فرض ہے فرض ہے فرض ہے کچھ کرنا لازم ہے محنت حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں کبھی تجارت کر رہے ہیں کبھی دوستوں کے ساتھ لگنیاں چن رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کوئی کام کر رہے ہیں کبھی کوئی کام کبھی گھر میں آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں کبھی اپنے لباس کو سی رہے ہیں کبھی کچھ کام کر رہے ہیں تو پہلے شرط یہ ہے کام کو اختیار کرو میں چھوٹا تھا وہ دوست ہمارے وفات پا گئے ہیں انہوں نے وہ بلکل نو عمر تھا تو ہم وہاں درگاہ شریف پر کام کرتے تھے کبھی مٹی اٹھاتے کبھی چاول اٹھاتے کبھی گندم اٹھاتے تو ایک دوست تھا ہمارا تو اس نے وہ بڑی کلاہ پہنی ہوئی تھی تو ہم سر پر وہ مٹی اٹھا رہے تھے یا چاول یا گندم تھی یاد نہیں ہے تو ہم اٹھا کر جا رہے ہیں وہ کچھ بڑے برطن تھے ان میں تو بیچارہ وہ پریشان ہو رہا ہے وہ کبھی کسی طرح اٹھاتا ہے کبھی کسی طرح تو میں نے کم اوبری میں اس نے کہا کہ بھئے ہم سر پر اٹھا رہے ہیں تو یہ برطن ہے رکھو سر پر اس نے کہا یہ جو میں نے سر پر مصیبت رکھی ہوئی ہے تو کیسے رکھوں اس کی وہ اونچی ٹوپی تھی کلاہ تھی اس کی تو پھر میں نے دیکھا اوہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے تو ہم کام نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری ٹوپی اونچی ہوتی ہے اس پر وہ جس چیز کو اٹھانا ہے وہ آئے گی نہیں کیسے اٹھائیں تو دوستو اس لیے ہمارے طریقت میں لازم ہے کہ جو بھی طریقت کے راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے پہلے کام کرے محنت کرے اور پھر ذکر کرے دل کو اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگائے انشاءاللہ اتنی اللہ کی رحمت برسے گی کہ اس کے عزت میں اس کے شان میں اس کے مان میں اس کے گھر میں اس کے فیملی میں اس کے رزق میں ہر چیز میں رحمتی رحمت برکتی برکت ہوگی تو ذکر کا توجہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ذکر قلبی ہے زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے یہ توجہ اور خیال سے ہوگا اللہ 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 یہ زبان خاموش اور دل کی طرف توجہ یہ مشک کریں 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 یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا اور اس کے لئے کوئی شرط نہیں یہ وضو ہو یا نہیں تب بھی لباس پاک ہے یا نہیں تب بھی جسم پاک ہے یا نا پاک ہر صورت میں ذکر قلبی کیا جا سکتا ہے اور نماز ہم پجگانہ ادا کریں اور اس کے ساتھ جن پر ہم سب پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں جن پر زکاة واجب ہے وہ زکاة ادا کریں جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں اور باقی جو خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی اپنے بچوں کی ان کا خیال لگتے ہیں یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو لیکن جو میں نے عرض کی ہے بات اپنے گھر میں ضرور توجہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محفل ذکر یہاں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے جناب توقیر صاحب ان احباب سے مل کر یہاں محفل منعقد کرتے ہوں گے ان محفل میں آپ آئیں اور وقتاً فوقتاً جو بھی ہمارے احباب جو بھی ایکٹیوٹیز جو تحرک میں رہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں دوست اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور رابطہ قلبی مضبوط رکھیں دل کا رابطہ مضبوط رکھیں تاکہ وہ فیض وہ توجہات حاصل ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے جن احباب نے مل کر یہ محفل منعقد کی ان کی خدمت قبول فرمائے جو مرد اور خواتین یہاں تشریف لائے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان سب کو اللہ تعالیٰ آسانی آتا کرے جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ آتا فرمائے جو ہم میں سے تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی میں ان کی دور فرمائے ان کے رزق میں کشارگی آتا فرمائے صحت اور تم درستی آتا فرمائے جتنا ہم اپنی صحت کا خیال لکھیں گے اور پھر خدا کی راہ میں ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں گے چیزیں اور اخلاص ہمدردی کے ساتھ رحمدلی کے ساتھ وہ اپنی مفات اور لالچ والی بات نہ ہو تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رزق میں روزی میں برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل اتا فرمایا اور امید ہے کہ آپ اس ذکر کی محفل کو جاری وساری رکھیں گے مراقبہ ہم کرتے ہیں روزانہ ختم شریف پڑھتے ہیں علم شریف گیاربار لیلاو شریف گیاربار قلو اللہ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اور سور فاتح یہ پڑھ کر پھر ہم خدم شریف بخشتے ہیں صبح بھی شام بھی پھر مراقبہ کرتے ہیں تو آپ سب کو مراقبہ کی بھی دعوت ہے کہ جب بھی موقع ملے تو آنکھیں بند کر لیں زبان تعلق کے ساتھ چسپان کر لیں اور توجہ دل کی طرف کریں اور ذکر کی مشک کریں اللہ 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 رضور علیہ السلام کا وہ فیض وہ نور وہ روشنی مشایخ کے توصل سے ہمارے دل میں آ رہا ہے اور دل ہمارے زندہ اور روشن اور با خدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے عزت عبرو میں اضافہ فرمائے آپ کے آنے کا بہت شکریہ ہے آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا کوئی بھی سخت سست یا کوئی بھی ایسی بات سرزد ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا جو غلط بات ہو اس کو چھوڑ دیجئے گا جو صحیح بات کوئی آپ نے سوچنا ہے جو گفتگو عرض کی گئی اس پر خوش سوچنا ہے جو درست بات کیا ہے ہم تو سچ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو تو ہم سچائی کی تلاش میں ہیں تو سچائی اتنی آسانی سے نہیں ملتی دوستو سونے کو پانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ٹنو مٹی کو چھاننا پڑتا ہے پانی کو چھاننا پڑتا ہے ریت کو چھاننا پڑتا ہے ٹنو کے حساب سے پھر اتنا ذرا سا سون کا ملتا ہے سونے کا ملتا ہے تو سچائی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایسے نہیں ملے گی میں ایک تقریر جھاڑ دوں یا آپ میں سے کوئی گفتگو کر دے بھائی میں نے تو سب کچھ کر دیا سچائی پہنچا دی ایسے نہیں ہوتا اس لیے سچائی سچوں کے ساتھ ملے گی اور سچائی کی پہچان ان لوگوں کو ملے گی جو اکل اور سوچ سے کام لیں گے وہ کہتے ہیں گیدر کی اور مگرمچ کی دوستی ہو گئی ان کی دوستی ہو گئی تو مگرمچ پانی سے باہر آ جاتا اور وہ گیدر باہر اس کو ملتے تو مگرمچ کی دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ گیدر نے بڑے اچھے کھانے کھائے ہیں فیٹی فونٹ اس نے لیا ہے بڑے گوشت اڑائے ہیں یہ تو موٹا تازہ ہو گیا ہے تو اس کا تو اب شکار کرنے مزہ آئے گا لیکن بیچارہ مگرمچ خوشتی پر شکار کر نہیں سکتا تو اس گیدر کو اس نے بہلا پسلا کر کہا چلو بھئی اندر پانی میں ایک جزیرہ ہے وہاں چلتے ہیں بڑے مزے آئیں گے وہاں تم شکار بھی کرو گھومو پھرو سب کچھ تو گیدر بھی اس کے باتوں میں آ گیا اس مگرمچ کی پیٹ پر بیٹھ گیا بھئی چلو چلتے ہیں جب آدھے راستے پہ پہنچے مجھے وہ بچپن کی کہانی سنی ہوئی ہے اگر میں غلط بیان کروں مجھے معاف کیجئے گا تو مگرمچ نے اپنے وہ حقیقت ظاہر کی اس کو کھانے کا ارادہ کیا گیدر سمجھ گیا تو گیدر نے اس کو اکلمندی سے اس کو سنبھالا اس کو کہا بھئی کیا ارادہ ہے اس نے کہا بھئی مجھے تجھے کھانا ہے اس نے کہا کیا چیز کھانے میں تجھے زیادہ لذیذ لگتی ہے اس نے کہا تمہارا جگر تمہارا دل تمہارے پھے پڑے اس نے کہا بھائی میرے دوست ماف کیجئے گا مجھے پہلے بتاتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے اپنے جگر اپنا دل اپنے پھے پڑے وہ خوشکی پر شوڑ کر آیا مجھے اے سے کھاؤ گے تو مزا کیسے آئے گا مجھے موقع دو دو وہ ساری چیزیں میں لے لو پھر مجھے کھانو مگر مجھ نے کہا بات تو پتی کی ہے تو اسی دھا واپس آیا یہ جائے گا اپنا جگر بھی لے لے گا اپنا دل بھی لے لے گا اپنے پیپڑے بھی لے لے گا پھر میں اس کا شکار کروں گا یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے گیدر جیسے خوشکی پر پہنچا اس کو کہا بھئے اللہ حافظ مجھے آج پتا چلا تمہاری نیت کیا تھی میں کبھی بھی نہیں آؤں گا تو اس لئے میرے دوستوں پتہ نہیں بات سے بات ہو گئی ہے اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائیں بلشکریہ جزاکی